بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل میں جو اسرائیل نے جو دہشتگردی کی ہے فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہم ان کی بھرپور مزمت کرتے ہیں اور ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان سنی تحریکہ ہر ایک کارکون ہر ایک رینما حتیٰ کہ ہم اپنے دو لیڈر قیادتوں دو قیادتیں شہید کر چکے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کال دیں گے انشاءاللہ سربراہ سنی تحریک جناب محمد سروت اجاز قادری بھائی کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک لاکھ کارکون دینے کا اعلان بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے اور جائیں گے ادھر اور لڑیں گے اور اپنے فلسطینی جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم کٹے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں ہم شکریہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے اور کاش کہ یہ آج اڈولف ہیٹلر زندہ ہوتا تو ایک بھی یہودی اور ایک بھی یہودی کا کوئی بچہ کوئی عورت کوئی بڑا بھی نہیں رہتا لیکن یہ اڈولف ہیٹلر تھا جس نے دس ہزار کے دیوں کو آخر میں یہودیوں کو رہا کر کے ان کو بتایا کہ مجھ سے پوچھو میں آپ کو کیوں رہا کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ میرے اوپر کتابیں لکھتے جاؤ اور آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ اڈولف ہیٹلر نے کیسے کیسے آپ کو جلایا تھا تو کاش اڈولف ہیٹلر جیسی طاقت کسی مسلمان حکمران میں بھی ہوتی تو آج ہم اسرائیل کو بتا دے کہ ہم مسلمانوں میں کتنی طاقت ہے اور یہ اسرائیل جو بربیت کر رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر ہماری عورتوں کے اوپر ہمارے بڑوں کے اوپر تو ہمارے حکمرانوں میں غیرت وہ رہی نہیں ہے ہم حکمرانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کریں ہم ان کے ساتھیں یہ جو اسرائیل دہشتگردی کر رہا ہے اس کے پیچھے یقیناً امریکہ کی پاورفل لابی ہے ہماری جو یہاں پہ عرب کنٹریز ہے عرب پیٹرول سپلائی کرتا ہے امریکہ کو پیسے تو یقیناً ہمارے ہیں لیکن وہی گولہ بارود ہمارے مسلم کنٹریز کے اوپر اتنی بڑی بربریت کے سامنے ہمارے کعبے اول کی بے حرمتی ہم اس کی بھی شدید لفظوں میں مضمت کرتے ہیں اور ہم مطاربہ کرتے ہیں جتنے بھی عرب کنٹریز کے لوگ ہیں کہ ابھی یہ وقت ہے کہ ہم یہودی لابیز کو بتائیں کہ ہم جتنے بھی ہم مسلم ہیں ایک کٹے ہیں ہم شہید میر مرتزہ بھٹو کے سبائی ہیں مرتزہ بھٹو نے چاند کا میڈیکل کالیج میں ایک کنونشن تھا اس میں یہ سب لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر اسرائیل کے خلاف اگر اسرائیل کے خلاف اگر کوئی بھی جنگ ہوگی تو سب سے پہلے برگیڈ ہماری سپاف سپاف ورکنگ کامیٹی سپاف شہید بھٹو یوت ورکنگ کامیٹی اور پیپلز شہید بھٹو کے طرف سے یہاں سے برگیڈ تیار کر کے ہم اسرائیل کے خلاف لڑیں گے تو آج ہم یہ ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ پیپی شہید بھٹو کے رضا کرانا کارکن کہ اگر اسرائیل نے بربریت ختم نہیں کی تو ہم رضا کرانا طور اسرائیل کے خلاف ایک برگیڈ تیار کر کے حملہ کریں گے جو اسرائیل والوں نے ظلم کی آئے فلسطین کے اوپر یہ اسرائیل بہت دہشت کرتے ہیں یہ بہت بڑی لابی ہے یہودیوں کی ہمارے یہاں انٹرنیشنل اوائیسی والوں کی ایک بڑی تنظیم ہے جو ممالک اسلام اسلامی ممالک کے بڑی تنظیم ہے سارے جو مسلمان ہیں آپس میں کٹھے نہیں ہو رہے ہیں ہم ان لوگوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ آپس میں ایک ساتھ ہو کر اسرائیل والوں کے خلاف اعتجاج رکارڈ کرائیں اور ہم اس میں مضمت کرتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں اور اس دہشتگردوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور سنی تاریخ بھی ان لوگوں کے خلاف ایک اپنے آواز یہ اٹھا رہی ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں ان دہشتگردوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم پاکستان سنی تاریخ یونٹ وگن کی طرف سے یہ جو بیت المقدس پہ حملہ ہوا ہے اور ہمارے فلسطین بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے ایک ریلی نکالی جس کا عنوان ہے تحفظ بیت المقدس ریلی اس ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی بقا اور اس کی فضیلت پہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور پچاس سال سے یہ جو فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ بند کیا جائے اور ہم پوری مسلم امہ کو اور ستاون جو اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی ایک گزارش کر رہے ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو اور اسرائیل کو ایک پاورفل جواب دینا چاہیے